سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے وائٹ بلڈ سیلز اینڈ پلیٹ لیٹس تو اگر ہم وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹ لیٹس کی بات کریں تو یہ کیا ہیں یہ کونسٹیچونٹس آف بلڈ ہیں یعنی کہ یہ خون کے اجزاء ہیں تو اگر ہم بلڈ کی بات کریں تو بلڈ کے دو امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں ایک پارٹ ہوتا ہے پلازما اور دوسرا پارٹ ہوتا ہے فارمڈ ایلیمنٹس تو اگر ہم بات کریں پلازما کی تو جیسے کہ اس ڈائیگرام میں بلڈ کو الگ کیا گیا ہے مختلف حصوں میں یعنی کہ اس کے کونسٹیچونٹس میں تو جو لائٹ یلو کلر کا پورشن ہے وہ کونسا پورشن ہے وہ پلازما پارٹ ہے اور پلازما کیا ہے بلڈ کا فلیوڈ پارٹ ہے یعنی کہ لیکوٹ پورشن آف تا بلڈ ہے اور فارمڈ ایلیمنٹس میں بلڈ سیلز اور پلیٹ لیٹس شامل ہیں تو اگر ہم بات کریں بلڈ سیلز کی تو بلڈ سیلز کی ہمیں دو ٹائپ ملتی ہیں بلڈ میں ایک ہے وائٹ بلڈ سیلز اور ایک ہے ریڈ بلڈ سیلز تو وائٹ بلڈ سیلز اور ریڈ بلڈ سیلز کیا ہوں گے بلڈ سیلز اور پلیٹ لیٹس سیکنڈ پارٹ آف تا فارمڈ ایلیمنٹ ہیں تو اس طرح سے بلڈ کی کمپوزیشن مکمل ہوتی ہے پلازما اور فارمڈ ایلیمنٹ سے تو وائٹ بلڈ سیلز کو ویو بی سیز یا لیوکو سائٹس بھی کہا جاتا ہے اور ریڈ بلڈ سیلز کو اریترو سائٹس یا ریڈ بلڈ سیلز یا آر بی سیز بھی کہا جاتا ہے تو اگر ہم بات کریں وائٹ بلڈ سیلز کی تو وائٹ بلڈ سیلز ہمیں اس طرح کے سٹرکچرز نظر آتے ہیں اور یہ کیا ہوتے ہیں عام طور پر کلر لیس ہوتے ہیں اور وائٹ بلڈ سیلز نہ صرف بلڈ میں موجود ہوتے ہیں بلکہ یہ لیمفیٹک سسٹم کا پارٹ بھی بناتے ہیں تو اگر ہم بات کریں لیمفیٹک سسٹم کی تو لیمفیٹک سسٹم جیسے کہ اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے تو یہ پوری باڈی میں موجود ہوتا ہے اور یہ ہمارے ویسکولر سسٹم کا بھی پارٹ ہے تو اس کے اندر بھی وائٹ بلڈ سیلز موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ لیمفیٹک سسٹم کیا کرتا ہے ایمیونٹی کا کام کرتا ہے یعنی کہ جسم کو دیفنس پروائیڈ کرتا ہے یعنی مختلف بیماریوں یا مختلف قسم کے آرگنزم جو انسانی جسم کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ یہ دفاع فراہم کرتا ہے دیفنس کا کام کرتا ہے تو وائٹ بلڈ سیلز بلڈ میں بھی موجود ہوتا ہے اور لیمفیٹک سسٹم میں بھی موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ وائٹ بلڈ سیلز میں نیوکلی آئی بھی موجود ہوتا ہے اور اگر ہم اس کے بیسک فنکشن کی بات کریں تو وائٹ بلڈ سیلز کا بیسک فنکشن کیا ہے کہ یہ باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے کس کے اگینسٹ انفیکشن اور ڈیزیزز کے اگینسٹ تو اگر ہم وائٹ بلڈ سیلز کی ٹائپس کی بات کریں وائٹ بلڈ سیلز جن کو لیوکو سائٹس بھی کہتے ہیں تو ان کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہیں گرینیولو سائٹس بھی ہو سکتے ہیں اور اے گرینیولو سائٹس بھی ہو سکتے ہیں تو گرینیولو سائٹس وہ والے وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جن کے اندر یعنی جن کے سائٹو پلازم میں گرینیولز یعنی کہ پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں اور اے کا مطلب ہوتا ہے اے گرینیولو سائٹس کا مطلب ہوتا ہے ویڈاؤٹ گرینیولز یعنی کہ white blood cells کی وہ ٹائپ جس کے اندر granules موجود نہیں ہوتے تو granulocytes کو divide کرتے ہیں eosinophils میں, besophils میں اور neutrophils میں اور A granulocytes کو divide کرتے ہیں B and T lymphocytes میں اور monocytes میں تو ہم one by one کر کے ان ساری types کے جو cells ہیں جو white blood cells کے پارٹ ہیں یا types ہیں تو ان کے functions کو discuss کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں granulocytes میں eosinophils کی تو eosinophils کا کیا function ہے یہ kill کرتے ہیں parasites کو اور parasites کون سے organisms ہوتے ہیں جو کہ دوسرے organisms کی body کے اوپر یا اندر رہتے ہیں اور اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے یہ بیماریاں spread کرتے ہیں تو eosinophils یعنی کہ جو white blood cells کا پارٹ ہیں یا first granulocytes کے اگر ہم اس کی first type ہیں تو یہ کیا کریں گے ایسے organisms کو یعنی parasites کو kill کریں گے ان کو مار دیں گے تاکہ body کے اندر parasitic جو organisms ہیں وہ نقصان پیدا نہ کریں یا disease cause نہ کریں اب اگر ہم بات کریں بیسوفلز کی تو بیسوفلز اپنا role play کرتے ہیں blood clotting میں یعنی کہ خون کے جمنے میں اگر کوئی زخم ہو جائے تو وہاں سے جب خون پیتا ہے تو تھوڑی دیر بعد normal person میں اگر اس کو بیماری نہیں ہے یعنی کہ ہیموفلیا نہیں ہے تو اس کا blood اس person کا blood کیا ہو جائے گا اس جگہ پہ زخم والی جگہ پہ clot ہو جائے گا جم جائے گا تو بیسوفل اپنا کردار ادا کرتے ہیں blood clotting میں اس کے علاوہ blood clotting میں کافی سارے factors ہوتے ہیں جو involve ہوتے ہیں لیکن بیسوفلز بھی اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کیا کرتے ہیں یہ blood vessels کو یعنی کہ جو vessels ہوتے ہیں ان کو dilate کرنے کا کام کرتے ہیں dilate کا مطلب ہوتا ہے white کرنا یا چوڑا کرنا تو blood آسانی سے vessel سے گزر سکتا ہے اور اگر ہم بات کریں neutrofils کی جو کہ granulocides کی third type ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ small particles کو destroy کرتے ہیں phagocytosis کے processes small particles یعنی ایسے particles جو اگر جسم میں enter ہو جائیں تو وہ نقصان cause کریں یا کوئی بھی disease cause کریں تو یہ ان کو phagocytosis کے process سے destroy کرتے ہیں phagocytosis کے process میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ان particles کو engulf کرتے ہیں for example یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کا structure بناتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایسے particles جو foreign particles ہوتے ہیں ان کو اپنے body میں لے جاتے ہیں اور ان کو کیا کرتے ہیں یہاں پہ destroy کر دیتے ہیں تو اس process کو کہتے ہیں phagocytosis کا process تو اس طریقے سے یہ کیا کرتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا protection کا کام کرتے ہیں اب ہم اگر بات کریں اے گرینولوسائٹس کی جس میں بی لمفوسائٹس اور ٹی لمفوسائٹس شامل ہیں اور مونوسائٹس شامل ہیں تو سب سے پہلے ہم اگر بی لمفوسائٹس اور ٹی لمفوسائٹس کی بات کریں کہ ان کے کیا فنکشنز ہیں تو بی اور ٹی لمفوسائٹس کیا کرتے ہیں انٹی باڈیز پروڈیوز کرتے ہیں اور جرمز کو یعنی کہ جرسیم کو مار دیتے ہیں کل کر دیتے ہیں اگر ہم بات کریں انٹی باڈیز کی کہ انٹی باڈیز کیا ہوتی ہیں تو انٹی باڈیز پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ پیتھو جنز کو ineffective بنا دیتی ہیں پیتھو جنز کیا ہوتے ہیں ڈیزیز کاؤزنگ اورگنزمز تو یہ کیا کرتی ہے انٹی باڈیز ایسی پروٹینز ہوتی ہیں جو ڈیزیز کاؤزنگ اورگنزمز یعنی پیتھو جنز کو ineffective کر دیتی ہیں تو وہ پھر ڈیزیز کاؤز نہیں کرتے تو اس طرح یہ باڈی ڈیفینس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں اب اگر ہم بات کریں سیکنڈ ٹائپ اف جنز کو انگلف کر دیتے ہیں تو اگر ہم بات کریں میکروفیجز کی تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ large cells ہوتے ہیں جو کہ foreign particles کو یعنی جو جنز ہوتے ہیں جو disease causing organisms ہوتے ہیں جیسے کہ cancer cells ہیں یا اس طرح کے اور disease causing جو cells وغیرہ ہوتے ہیں یا جنز ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں یہ انگلف کرتے ہیں یعنی نگلتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا کر دیتے ہیں یہ ان کو digest کر دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ monocytes اپنا role play کرتے ہیں body کے defense system میں تو یہ تو تھے white blood cells کی types اور ان کے functions کے کس طرح یہ اپنا role play کرتے ہیں body کے defense system کو maintain کرنے کے لئے اب ہم بات کرتے ہیں plate lets کی formed elements کا part ہیں یعنی formed elements شامل ہیں اور اس کے علاوہ plate lets شامل ہوتے ہیں تو plate lets کہاں produce ہوتے ہیں یہ produce ہوتے ہیں bone marrow cells میں اور bone marrow cells کی کون سے cells میں produce ہوتے ہیں mega kerio sides میں اور mega kerio sides جو ہوتے ہیں bone marrow cells کے large cells ہوتے ہیں اگر ہم اس کو diagram کی مدد سے دیکھیں تو دائیگرام میں جیسے کہ bone نظر آ رہی ہے bone marrow ہے یعنی کہ ہڈیوں کا جو گودہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ اس کو اگر ہم microscope کے نیچے دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ blood cells بن رہے ہیں اس کے علاوہ bone marrow میں جو large cells ہوں جن کو mega کیریوسائٹس کہتے ہیں وہ پروڈیوس کریں گے پلیٹ لیٹس کو اور پلیٹ لیٹس کے اندر نیوکلیس بھی موجود نہیں ہوتا اور پیگمنٹ بھی موجود نہیں ہوتے اور اگر ہم پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کی بات کریں کہ ایک مایکرو لیٹر آف بلیٹ کے اندر اس کی تعداد کتنی ہوتی ہے ایک نارمل ہیومن بینگ میں تو اس کی تعداد ہوتی ہے 1 لیک 50 تاوزن تاوزن تک اور ان کا لائف سپین کتنا ہوتا ہے 8 to 10 ڈیز اگر ہم اس کے امپورٹن فنکشن کی بات کریں تو یہ کیا کرتی ہے یہ تھرومبن پروڈیوز کرتی ہے اور تھرومبن کیا امپورٹن فنکشن تھا جو کہ پلیٹ لیٹس پرفارم کرتا ہے باڈی کے اندر تو سٹوڈن آج ہم نے پڑھا وائٹ بلڈ سیل اور پلیٹ لیٹس کے بارے میں